السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی نیم از احمد رزا اشرف اینڈ یو آر واشنگ رزا اے آئی او یو سٹوڈیو اگر آپ علامہ اقبال اوپن انیورسٹی میں گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل طور پر دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میٹرکس سے لے کر پی ایچڈی تک علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے تمام کورسز کے بارے میں اور اس کے پروسز کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا جائے گا یہ ویڈیو آپ نے مکمل طور تک دیکھنی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کے آئیکان کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنیول ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو دوستو ایسے سٹوڈنٹ جو کے علامہ اقبال اوپن انیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میٹرک کے سٹوڈنٹس کی ایسے سٹوڈنٹ جو میٹرک میں ارمیشن لینا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال اوپن انیورسٹی جو ہے میٹرک سے لے کر پی ایچڈی تک سارے پروگرام جو ہیں جتنے بھی اس کے دوران پروگرام آتے ہیں ان کو سال میں دو مرتبہ آفر کرتی ہے سپرنگ میں اور آٹم میں بہار میں اور خضا میں سال میں دو مرتبہ میٹرک ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم ایم اے ایم ایس سی پی جی ڈی اور ایم فل اور پی ایچ ڈی ایم ایڈ وغیرہ باقی بھی پروگرام بی ایڈ وغیرہ بھی میں اس کو سکپ کر گیا تو یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ سال میں دو مرتبہ جو ہے علامہ کبال اپن انیورسٹی اس کو آفر کرتی ہے تو کم کب کرتی ہے آفر تو اگر دوریشن کا اور ریٹ کا حساب لگایا جائے تو زیادہ تر علامہ کبال اپن انیورسٹی جنوری میں اور خضا کے داخلے جو ہیں وہ جنوری میں آفر کرتی ہے اور جو بہار کے داخلے ہوتے ہیں وہ علامہ کبال اپن انیورسٹی جون میں یا جولائی میں اس میں آفر کرتی ہے سال میں دو مرتبہ اس کو آفر کرتی ہے اچھا اس کا پروسس کیا ہے کہ کس طرح اس میں سٹڈی کرنی ہوتی ہے تو میٹرکس سے لے کر بی ایک ایک سٹوڈنٹس ہیں وہ بکس ان کو گھر پہ مل جاتی ہیں ہارڈ کافیز ملتی ہیں وہ بکس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسائیمنٹ کے سوال نامیں ملتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں وہ سوال ناموں کے ذریعے جو ہے وہ اسائیمنٹس لکھتے ہیں خود لکھ کے ان کے جوابات کتابوں سے ڈھونڈ کر اس کو لکھتے ہیں لکھ کر اپنے ٹیوٹر کو بزریا پوسٹ آفیس یا بزریا ہینڈ جو ہے ان کو جمع کرواتے ہیں ٹیوٹر لیٹر بھی ان کو انیورسٹی کی جانب سے مہیا کر دیا جاتا ہے مکرورہ تاریخ تک اسائیمنٹ جمع کروانے کے بعد دوسرا فیز آتا ہے وہ ہے پیپر کا تو سٹوڈنٹ اسائیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد پیپر میں جو ہے وہ اپنا پیر ہوتے ہیں اور پیپر دینے کے بعد ان کو ایک سمیسٹر اس طرح مکمل ہو جاتا ہے میٹرک سے لے کر ایف اے آئیکوم بی اے یہاں تک سٹوڈنٹ اس طرح اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں پوسٹ گریجوئٹ جس میں اے ڈی ای ایم اے ایم اے سی بی ایس پروگرام ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام تو اس کی اگر بات کریں تو علامہ کبھال اپنی انیورسٹی بی ایڈ تین قسم کا مطارف کرواتی ہے جس میں بی ایڈ 2.5 ایر ہوتا ہے 1.5 ایر ہوتا ہے اور بی ایڈ 4 ایرز ہوتا ہے بی ایڈ کی اگر بات کریں تو یہ کون کون سی کلاس کے بعد آپ کر سکتے ہیں بی ایڈ جو ہے 2.5 ایر جو ہے وہ آپ گریجوئشن کے بعد اس کو اٹیمٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انہیں ماشر کیا ہوا ہے تو آپ 1.5 ایر میں داخلہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے انٹر کیا ہوا تو 4 سارا بی ایڈ میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اسی طرح ایم ای ایڈوکیشن بھی یونیورسٹی کرواتی ہے ایم ای دیگر سبجیکٹس میں بھی جیسے کہ انگلیش اردو اسلامیات پارک سٹڈیز اور دیگر سبجیکٹس جو ہیں ان میں بھی علامت والا ایم ای کرواتی ہے لیکن پوسٹ گریجوئیٹ کے جتنے بھی کورسز علامت والا ایم ای کرواتی ہے اس میں جو ہے گریجوئیشن تک کے کورسز کی طرح صرف اسائیمنٹ اور پیپر نہیں دینے ہوتے اس میں جو ہے وہ ورکشاپ بھی ہوتی ہیں اس میں آپ نے اسائیمنٹ پہلے جمع کروانی ہے اسائیمنٹ کے بعد جو ہے ورکشاپ ہوتی ہیں اور ورکشاپ کے بعد جو ہے آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے اس میں ایک چیز یہ مختلف ہے کہ آپ کو کتابیں گھر پر نہیں ملتی یہ آپ کو سوفٹ کپیز جو ہے وہ اپنے اینورسٹری کی ویب سائٹ سے ہی یہ پوسٹ گریجوئیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ بی اے سے اپر جو تعلیم ہے اس میں آپ کو بکس جو ہے علامت والا اینورسٹری کی ویب سائٹ سے ڈاؤنロوڈ کرنی پڑتی ہیں ان بکس کے ذریعے جو ہے آپ نے سوال نامے جو ہے وہ بھی آپ نے اپنے داؤنロوڈ کرنے ہیں ویب سائٹ سے ہی ان سوال ناموں کو دیکھ کے آپ نے جو ہے اسائیمنٹ کو ٹائپ کرنا ہے آپ کو ایک یوزر نیم اور آئی ڈی مل جائے گی جس کے ذریعے آپ نے ان اسائیمنٹ کو اپلوڈ کر کے اپنے ٹوٹرز تک پہنچانا ہے اس طرح آپ نے اسائیمنٹ کو بھیج دینا ہے سیمیٹ کروا دینا ہے اس کے بعد پھر ورکشاپ سٹارٹ ہوں گی ورکشاپ میں جو ہے آن لائن ٹوٹرز آپ کو لیکچرز دیں گے ان ورکشاپ کے ذریعے ورکشاپ کا اپنا اٹینٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کے جو ہے اس میں گریڈز میں اس کو اضافہ کرے گی ورکشاپ بھی جو ہے نیسیسری ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے پیپر دین ہے اس طرح آپ اپنا ایک سمیسٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگر بات کی جائے کتنے سمیسٹر ہوتے ہیں ایک کلاس کے جیسے کہ ہم نے ایم اے کرنا ہے تو اس میں چار سمیسٹر ہوں گے اگر ہم نے بی اے کرنا ہے تو اس میں بچار سمیسٹر ہوں گے ایف اے کرنا ہے تو بھی چار سمیسٹر ہوں گے میٹرک کرنا ہے تو بھی چار سمیسٹر ہوں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید جو ہے آپ کس قسم کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی چیز چیز کی معلومات چاہیے ہو تو بھی ہم آپ کو جو ہے بتانے کے لیے تیار ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے احمد عزا شرف کو اجازت دیجئے اگر آپ ہمارے آپ بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلیس کو سبسکرائب کر دیں اور کھنٹی کائی گان کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ